اسلام علیکم، ناظرین تعارفِ قرآن سیریز میں آج ہم انشاءاللہ سورہ الاحذاب کا تعارف اور خلاصہ آپ کے سامنے رکھیں گے نام، اس سورہ کا نام آیت بیس کے لفظ الاحذاب سے ماخوز ہے زمانہِ نزول، اس سورہ کے مضامین تین اہم واقعات سے بحث کرتے ہیں ایک غزوہِ حذاب جو شوال پانچ ہجری میں پیش آیا دوسرے غزوہِ بنی قریضہ وہ بھی پانچ ہجری میں پیش آیا تیسرے حضرت زینب سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح جو اسی سال میں ہوا ان تاریخی واقعات سے سورہ کا زمانہِ نزول ٹھیک متین ہو جاتا ہے سورہ کا عمود گروپ کے ساتھ اس کا تعلق جس طرح سورہِ نور اپنے گروپ کے آخر میں پورے گروپ کے تکملہ و تتمہ کی حصیت رکھتی ہے اسی طرح سورہِ اہذاب اپنے پورے گروپ کا جو فرقان سے شروع ہوا ہے تکملہ و تتمہ ہے یہ گروپ قرآن اور رسالت کے اس بات میں ہے اس تعلق سے اس سورہ میں چند باتیں خاص طور پر نمائع ہوئی ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بحیثیت رسول جو ذمہ داری اللہ تعالی کی طرف سے ڈالی گئی تھی اس کی وضاحت اور بے خوف اس کو ادا کرنے کی تاقید انبیاء اور رسول کے طبقہ کے اندر آپ کو جو امتیاز خاص اور جو مرتبہ و مقام حاصل ہے اس کا بیان امت کے ساتھ آپ کے تعلق کی نویت اور امت پر آپ کے حقوق اور ان کے تقاضوں کی وضاحت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج متحرات کا درجہ امت کے اندر اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کے تعلق کی مخصوص نویت اس عظیم امانت کا حوالہ جو اللہ تعالی کی طرف سے انسان پر ڈالی گئی ہے اور جس کی وضاحت کے لیے اللہ نے اپنی کتاب نازل فرمائی ہے اس عظیم ذمہ داری کے حقوق و فرائض کیا دھیانی یہ سورہ اس دور میں نازل ہوئی ہے جب منافقین و منافقات نے قرآن کی بعض اصلاحات کو بہانہ بنا کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈے کی ایک نہائیت مقروح مہم چلا رکھی تھی یہاں تک کہ ازواج متحرات کے ذہن کو بھی انہوں نے مسموم کرنے کی کوشش کی اس میں ان فتنوں کی طرف بھی اشارات ہیں جو منافقین نے غضو احضاب کے دوران مسلمانوں کو بدل کرنے کیلئے اٹھائے اسی سلسلہ میں حضرت زید اور سیدہ زینب کے واقعہ کی اصلی نویت پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے اس لیے کہ اس واقعہ کو بھی واقعہ افت کی طرح جس کا ذکر سورہ نور میں گزر چکا ہے منافقین نے فتنہ انگیزی کا ذریعہ بنا لیا تھا سورہ کے مطالب کا تجزیہ آیات ایک تا تین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس عمر کی تعقید کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر جو کچھ نازل کیا گیا ہے بے کم و کاس تو اس کی تبلیغ کریں اور کفار و منافقین کے مخالفانہ غوغہ کی مطلق پروانہ کریں اللہ تعالیٰ آپ کا مددگار و کارساز ہے اس پر بھروسہ رکھیں آیات چار تا چھے زہار اور موہ بولے بیٹے کے معاملے میں رسوم جاہلیت کی اصلاح کہ ان رسوم کو اقل و فطرت سے کوئی تعلق نہیں ہے مخالفین اس اصلاح کے خلاف کتنا ہی ہنگامہ اٹھائیں ان کے شور و غوغہ کی کوئی پرواح نہ کی جائے یہ لوگوں کی من گھڑک بدات ہیں اللہ تعالیٰ معاشرتی زندگی کو انتضادات سے پاک کر کے اس کو فطرت کی صحیح رہ پر لانا چاہتا ہے مسلمانوں کو اس بات کی ہدایت کہ موہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں سے منصوب کرو اگر ان کے باپوں کا علم نہ ہو تو ان کو اپنے موالی کے درجہ میں رکھو اپنے سلبی بیٹوں کا درجہ دینے کی کوشش نہ کرو اب تک رسوم جاہلیت کے ذریعہ سر جو کچھ ہوا ہے اس سے اللہ تعالیٰ نے درگزر فرمایا لیکن اب اس وضاحت کے بعد اس کے لئے کوئی گنجائش باقی نہیں رہی ہے اسلامی معاشرے میں سب سے اونچہ درجہ اور سب سے بڑا حق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے اور ازواج نبی کا درجہ امہات المومنین کا ہے باقی علال ارہام کا بہمی قرب و بعد اس قانون کے مطابق ہے جو اللہ نے اپنی کتاب میں بیان کر دیا ہے آیات سات اور آٹھ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر نبی سے اس بات کا مضبوط اہد کر لیا ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ کے دین کی دعوت دیں اس معاملہ میں نہ کسی کا پاسو لحاظ کریں نہ کسی کی مخالفت کی پرواہ تاکہ یہ چیز کھرے اور کھوٹے مخلص اور منافق کے درمیان امتیاز کی کسوٹی بنے اور ہر شخص اپنے عمل کے مطابق جزا یا سزا پائے آیات نو تا ستائیس غصفہ احضاب کے واقعات پر اجمالی تبصرہ جس سے مقصود دلوں کے اندر اس اعتماد علاللہ اور توقل کو راسخ کرنا ہے جس کی تعلیم پہلی آیت میں دی گئی ہے باوجود کے کفار اپنی تمام پارٹیوں کے مجتمع قوت کے ساتھ مدینہ پر پل پڑے تھے اور منافقین نے بھی اپنی ریشہ دوانیوں اور سالسوں سے مسلمانوں کے قدم اکھاڑ دینے کے لیے پورا زور لگایا لیکن اللہ نے اپنی غیبی فوجوں سے مسلمانوں کی مدد کی اور دشمنوں کو زلیل و خوار ہو کر پسپا ہونا پڑا۔ اسی طرح اگر مسلمان مخالفوں کی مخالفت کے علی رغم اللہ کے دین پر قائم اور اس کے رسول کے وفادار و جانشار رہے تو اللہ تعالی ہر محاذ پر ان کی مدد فرمائے گا۔ آیات اٹھائیس تا پینتیس مسلمانوں کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت پر مجتمع کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کو خطاب کر کے ان پر ان کی منصبی ذمہ داریاں واضح فرمائی گئی ہیں۔ کہ رسول کے ساتھ نسبت رکھنے کے سبب سے ان کے درجے بھی بہت اونچے ہیں اگر وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کریں گی اور ان کے لیے سزا بھی بڑی سخت ہے اگر ان سے کوئی حکم عدولی شادر ہوئی۔ ان کا اصلی فریضہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و وفاداری اور اس کتاب و حکمت کی روشنی کو پھیلانا ہے جس کی تعلیم ان کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل رہی ہے۔ اس وجہ سے ان کے شایان شان بات یہ ہے کہ وہ وقار کے ساتھ اپنے گھروں میں بیٹھیں اور ان منافقین و منافقات کے اثر سے اپنے آپ کو بچائیں جو ان کی قریم نفسی سے فائدہ اٹھا کر ان کے دلوں میں محبت دنیا کی تخم ریزی کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالی یہ چاہتا ہے کہ اہلِ بیتِ نبوت کو ہر قسم کی آلائشوں سے پاک اور صرف کتاب و حکمت کی تعلیم و دعوت کے لیے خاص رکھے۔ آیات چھتیس تا چالیس حضرت زید رضی اللہ عنہ اور حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے واقعہ کی طرف ایک اجمالی اشارہ جس میں سب سے پہلے یہ حقیقت واضح فرمائی ہے کہ جب کسی معاملہ میں اللہ اور رسول کوئی فیصلہ صادر فرما دیں تو کسی مومن یا مومنہ کے لیے اس میں کسی چونو چران کی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی۔ اللہ اور رسول کا حق سب سے بڑا ہے۔ اس کے بعد حضرت زید رضی اللہ عنہ کے واقعے کا حوالہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب کے ساتھ ان کا نکاح کر کے ان کی عزت افضائی چاہی لیکن وہ نباہ نہ کر سکے اور آپ کی طرف سے اسرار کے باوجود انہوں نے طلاق دے چھوڑی۔ یہ نکاح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نے کرایا تھا جس کے بعد منافقین اور منافقات برابر حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو یہ تانہ دے رہے تھے کہ محمد نے یہ سخت ظلم کیا ہے کہ ایک معزز کھرانے کی خاتون کا عقد ایک آزاد کردہ غلام سے کر دیا ہے۔ ان تانوں کے باوجود حضرت زینب نہائیت صبر و شکر کے ساتھ حضرت زید کے ساتھ نباہ کرتی رہیں لیکن حضرت زید نے محض اپنے ذاتی احساس کی بنا پر جس کی تفصیل تفاصیل میں دیکھی جا سکتی ہے ان کو طلاق دے دی۔ اس سے فطری طور پر حضرت زینب کو مزید صدمہ پہنچا۔ ان کے اس زخم کے مداوے کی واحد شکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نظر آئی کہ آپ خود ان کو اپنے حبالہ اعقد میں لے لیں لیکن اس سے ایک اور فتنہ کے اٹھ کھڑے ہونے کا اندیشہ تھا۔ حضرت زید آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے محبولے بیٹے کی حیثیت سے مطارف تھے اور محبولے بیٹے کو عرب جہلیت میں حقیقی بیٹوں کی منزلت میں سمجھا جاتا تھا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کو مخالفین فتنہ انگیزی کا ذریعہ بناتے کہ اس شخص نے اول تو ایک شریف زادی کا نکاح اپنے ایک ازاد کردہ غلام سے کیا جس کو اپنا مو بولا بیٹا بنا رکھا تھا اور اب اپنے مو بولے بیٹے کی بیوی سے خود نکاح رچا لیا۔ علاوہ آزیں ازواج کے باب میں چار تک کی تحدید کا حکم نازل ہو چکا تھا اس وجہ سے بھی آپ اس معاملے میں متردد تھے لیکن اللہ تعالیٰ کا خیصلہ یہی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تمام اندیشوں سے بے پرواہ ہو کر یہ نکاح کر لیں تاکہ آپ کے عمل سے جہلیت کی اس رسم بد کی اصلاح ہو آیات اکتالیس تا اڑتالیس مسلمانوں کو یہ ہدایت کہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول رکھیں نبی کی بیشت کی شکل میں اللہ تعالیٰ کی عظیم رحمت ان پر نازل ہوئی تاکہ انہیں کفر و شرک کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان و اسلام کی روشنی میں آنا نصیب ہو اگر اس روشنی کی انہوں نے قدر کی تو ان کو دنیا اور آخرت دونوں کی سعادت حاصل ہوگی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کر کے آپ کے فریضہ منصبی کی یاد دھیانی کہ آپ خلق کے لیے اللہ کے دین کی شہادت دینے والے ہیں جو اس کو قبول کریں ان کو جنت کی بشارت دیں جو اس کو رد کریں ان کو دوزخ سے آگاہ کر دیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے دائی اور خلق کو کفر و شرک کی تاریکیوں سے نکالنے کے لیے چراغِ ہدایت ہیں اس فرض کی ادائیگی میں آپ برابر سرگرم رہیں کفار و منافقین کی مخالفتوں اور ان کی عیزہ رسانیوں کو خاطر میں نہ لائیں آیات 49 تا 52 اس عمر کا اعلان کہ آپ کی تمام ازواج آپ کے لیے جائز ہیں آپ پر چار کی قید اور وہ پابندیاں نہیں ہیں جو عام امت کے لیے قرآن میں بیان ہوئی ہیں البتہ بعض دوسری پابندیاں ہیں جو عام امت پر نہیں ہیں اس خصوصیت کے بعض مسالح کی طرف اشارہ ازواجِ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس فیصلہِ الہی کی تعمیل کی ہدایت منافقین کو تمبیح کہ ازواجِ نبی کے معاملے میں ریشہ دوانیاں کر کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے عذیت کا سبب نہ بنیں آیات 53 تباست نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھروں میں بغیر اجازت داخل ہونے کی ممانیت گھروں سے باہر نکلنے کی صورت میں آپ کی ازواج اور عام مسلمان خواتین کے لیے پردے کی ہدایت تاکہ منافقین کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذارہ سانی اور مسلمان خواتین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کا کوئی موقع نہ ملے اس سلسلہ میں منافقین کو یہ آخری دھم کی کہ اگر وہ اپنی سرارتوں سے باز نہ آئے تو بہت جلد ان کے کلہ کمہ کے لیے آخری ہدایات نازل ہو جائیں گی اور پھر ان کو کہیں پناہ نہیں ملے گی خاتم سورہ جس میں پہلے قیامت کی یاد دھیانی ہے کہ اس کو بہت دور نہ سمجھو وہ سر پر آئی کھڑی ہے اس دن کوئی کسی کے کام آنے والا نہ ہوگا گمراہ لیڈر اور گمراہ پیرو سب ایک دوسرے پر لانت بھیجیں گے منافقین کو تنبیح کہ ان یہود کی روش کی تقلید نہ کرو جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو قدم قدم پر ایزا دی بلاخر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو عزت و وقار سے اٹھایا اور ان لوگوں پر لانت کر دی جنہوں نے ان کو ایزا دی صحیح روش یہ ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو اور رسول کی ہر بات پر سمینا و عطانہ کو ہو اللہ تعالیٰ تمہارے آمال کو صدھارے گا تمہارے گناہوں کو بخشے گا یہی راہ فوض عظیم کی رہا ہے آخر میں اس عظیم اہد و امانت کی یاد دھیانی جس کا اہل تمام مخلوقات میں سے صرف انسان بنایا گیا ہے اسی اہد و امانت پر انسان کے تمام شرف کا انحصار ہے اگر وہ اس کے حقوق ادا کر سکے تو اس سے زیادہ اونچا کوئی نہیں اور اگر وہ اس سے ناکام ہو جائے تو پھر اس سے بڑا بدقسمت بھی کوئی نہیں ہے ناظرین اس سورہ کے زمن میں اب تک یہی باتیں پہنچانی تھی بکیا سورتوں کا تعرف دیکھنے کے لیے تعرف قرآن پلیلسٹ پر کلک کریں پلیز کامنٹ کر کے اپنی رائے سے اگہ کیجئے گا آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ